آج میں آپ کو ایسی بیٹنگ کی ٹپس شیئر کروں گا کہ آپ ٹینس بول سے کیسے اچھے بیٹس میں بھریں کیسے آپ ٹینس بول سے لمبے لمبے سکس لگائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو یہ گائیڈ کرنے والا ہوں بتانے والا ہوں آپ کو ایسی میں ٹپس اینڈ ٹرک شیئر کروں گا جو مطلب آپ بڑے بڑے لیول والے پریئر بھی مستیک کرتے ہیں کہ وہ گلت شور کھیلتے ہیں مطلب گلت جو ایک ایریا پر بول آ رہی ہے تو وہ ایریا آپ کا کیا بنتا ہے لگ والا ایر مطلب گلتے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو ایڈ تک بات کرنی ہے جو میری لاس والی ٹپ ہے نا وہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ ماند ہے اور آپ ایک اچھے بیٹس میں بن سکتے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو ایڈ تک بات کرنی ہے تو گائیز چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو تو گائی جو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ فاس بولر کو کیسے فیس کریں تو پہلے آپ نے ایک اچھا سٹانس لینا ہے آپ نے ایسے کھڑا ہونا ہے اگر آپ آپ چاہتے ہیں کہ میں فاس بولر کو ہر جگہ چوکے چھکے لگاؤں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک اپنا اچھا سٹانس کرنا ہے جو آپ کا سٹانس ہے نا آپ نے وہ اچھا لینا ہے اگر آپ اس طرح سٹانس لیتے ہیں تو آپ جو لیگ والا ایریا تو کھیل سکتے ہیں لیکن جو اوف والا نا وہ آپ کبھی نہیں کھیل سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں یہ آپ کا سٹانس نہیں ہے تو آپ جو اوف والا ایریا وہ تو آپ کے بولر کے لیے ایک مطلب ایریا بن گیا وہ آپ فاس بولر آپ کو اوف سٹانس پر ہی بول ڈالے گا کیوں آپ نے اس کو سارا اپنا جو نا اپنا سٹانس ہے اپنا جو ایکشن آپ کو بتا دیا کہ بیٹس مین نے اگر میں نے لیک کے ایریا پر بولر کھلایا بیٹس مین کو تو وہ مجھے ایک اچھا چھکہ لگا سکتا ہے مطلب آپ نے سٹانس یہ لینے ہیں بیٹس مین کو بولر کو فاس بولر کو سمجھنا لگے کہ میں اس کو بول کہاں آپ مطلب شورڈ بچ لگاؤں کہاں آپ کو اس کو میں یار کر لگاؤں تو یہ مجھے چھکے لگا سکتے ہیں اگر آپ نے اس طرح سٹانس لیا نا آپ نے یہ آپ کا سٹانس ہے تو آپ بیٹس مین کو فاس بولر کو ہر جگہ شورڈ لگا سکتے ہیں آپ اوف پر بھی لگا سکتے ہیں لیک پر بھی لگا سکتے ہیں آپ یہ سٹویٹ بار بھی لگا سکتے ہیں تو گائی جو دوسری ٹپ ہے نا میری تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب بیٹنگ کرنی ہے نا تو آپ نے جو اپنا ہیڈ پوزیشن ہے یہ ایسے آپ نے ڈاؤن نہیں کرنا ہے ایسے نہیں کھرنا کہ یہ میں فاس بولر کو ایسے دیکھوں گا ایسے نہیں آپ نے اس کو ایک سیدھا رکھنا ہے ایسے رکھنا آپ نے اپنا جو اور آپ نے یہ جو مطلب موڈ ہے اس کو نہیں آپ نے گرنے دینا یہ دیکھیں آپ نے بازو نا آپ کو ایک جگہ رکھنا اگر آپ ایسے کھل ہوگے تو آپ سے یہ بہت کھلی جائے گی لیکن آپ اگر بولر نے آپ کو شوڑ بچ لگا دیا تو آپ کے وہ چرے پر آگے بول لگے گا تو آپ انجڑ بھی ہو سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ایک جگہ آپ نے سٹیف رہنا ہے یہ ہے بیٹس مین اور فاس بولر آپ کو فاس بولر کو سمجھنے لگے کہ میں نے اس کو بول کہاں کرنا ہے بیٹس مین کو یہ اپنی پوزیشن میں اچھی پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہے بیٹس مین کی پوزیشن یہ جو آپ کا بازو ہے تو ایک جگہ یہ رہنا چاہیے ایسے اگر آپ ایسے ہو جاتے ہیں تو آپ سے کبھی نہیں شوڑ لگے گا تو میرے بھائی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے جب سٹانس بھی آپ کا سٹانس بھی اچھا ہوگا تو آپ نے جو شوڑ رنہ اپنا یہ نیچے گرنے دینا اگر یہ نیچے گر گیا تو آپ سے کبھی بھی شوڑ نہیں لگے گا تو اس سے جو تیسری ٹپ ہے میری تو آپ نے کیا کرنا ہے اماяс کہ بیٹس میں فارس بولر کو جب فارس بولر اپنی رنڈップ سے نکل آیا آب بولنگ پر جدب دھوڑا ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو نا آپ نے جب بولر دھوڑا ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے بولر کے ہینڈ کو واست کرنا ہے کہ یہ بولر اپنی بول کہاں پک کرنے والا ہے مطلب کہاں مارنے ویچ یہاں مطلب یورکر کون سی لائن پر یہ گر ڈالے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے بولر کی لائن ہاتھ پر آئی انڈ تک جب وہ پوپ انگریز پر تک نہیں نہ آتا امپائر کے پاس نہیں آتا تو آپ نے بولر کے ہینڈ ہینڈ کو ہی واس کرنا ہے جو بڑے بڑے پلیئر ہیں نا مطلب اچھے پلیئر ہیں جو نیکس لیول کے پلیئر ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بیٹس مین کے فاس بولر کے ہاتھ کو واس کرتے ہیں ہاتھ کو دیکھتے ہیں تب ہی تو وہ اچھے چھکے لگا سکتے ہیں اگر آپ فاس بولر کے ہاتھ کو نہیں دیکھو گے تو آپ سے کبھی بھی چھکانے لگے گا تو آپ بول ڈوٹ ہو سکتے ہو تو اگر آپ نے جو چوتھوٹے ٹیپے میری تو آپ نے کیا کرنا اگر آپ کو اوف ٹرمڈ کی بول ہے مطلع آپ کو کٹ کی بول ہے تو آپ نے اس کو ہی لگانا ہے اگر آپ کو مطلب یہ سٹیٹ والا ایریہ دے د breaths آپ کو سٹیٹ قلیا ہم اپنے سٹیٹ سکس لگانا ہے تو آپ سٹیٹ کو ایسے اوف نہیں کھیل سکتے تو آپ اونڈ ہو سکتے ہو آپ سے شورد نہیں بول میس ہو سکتا تو آپ اپنے کیا کرنا ہے جو سٹیڈ کی بولا اسے سٹیڈ ہی کھیلنا آپ نے جو مطلب آپ نے لیگ والا ایریہ نا اس کو لیگ پر ہی ڈالنا آپ نے لیگ پر ہی چھکا مارنا ہے تو گائیز یہ تھی میری آج بیٹنگ کی کچھ آپ کو میں نے جو ٹپ شیئر کیا کہ فاس بولوں کو کیسے فیس کریں ٹینس بول میں تو گائیز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو گائیز